اسلام علیکم ایوروان آپ میں سے بہت سے بچے جو تھے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو سٹیپ کا سکولرشپ ٹیسٹ ہے یعنی اس کو ہم سٹیپ کا سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کب ہوگا اور اس کا سلیبس کیا ہوگا اور اس کو کیسے اس کے لیے ہم ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے نیوز آگئی ہے کہ ٹیسٹ کب ہوگا اور اس کا سلیبس کیا ہوگا تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی تو اکورڈنگ ٹی نیوز ٹیسٹ جو ہے وہ ٹوئنٹیت مارچ کو ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس تقریباً ایک مہینہ ابھی ہے اور جو اس کا سلیبس ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے تو سلیبس جو ہے اس کے اکورڈنگ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں بائیو کے فیزکس کے کیمیسٹری کے اور انگلیش کے اور یہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی نے جو ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی میں ہمیں سلیبس دیا دا فائنل اس کے اکورڈنگ جو ہے ریوائز سلیبس جو ہے اس کے اکورڈنگ جو ٹوپکس ہیں اسی میں سے آئے گا تو اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو آپ وہی سلیبس جو ہے اس کو کھول کر چیک کریں اور اس سے ٹوپکس مارک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہر چپٹر میں سے کون کون سے ٹوپکس جو ہیں وہ پی ایم سی کے سلیبس میں انکلیوڈڈ تھے اچھا اب یہ بات ہے کہ یہ ٹیسٹ کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا یہ ٹیسٹ وہ ہر کوئی بچہ دے سکتا ہے جسنا اس سال ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا ہے یعنی کہ آپ چاہے ابھی ایف ایس ای سیکنڈ ڈیئر میں ہیں یا آپ ریپیٹر ہیں یا آپ پنجاب کالیج سے ہیں یا پنجاب کالیج سے نہیں آپ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ ایف ایس ای سیکنڈ ڈیئر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ آٹومیٹیکلی ریجسٹر ہو جائیں گے اس ٹیسٹ کے لیے آپ نے ہوت سے کچھ بھی نہیں کروانا لیکن اگر آپ ریپیٹر ہیں یا پہلے آپ پنجاب کالیج میں پڑھتے تھے یا اب ابھی بھی ایف ایس ای سیکنڈ ڈیئر میں ہیں لیکن کسی اور کالیج میں پڑھے ہیں پنجاب کالیج کے علاوہ تو پھر آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑی گے اور وہ کئیتنا مشکل کام نہیں ہے ٹیسٹ سے ایک دو ہفتہ پہلے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو ایڈن نو کہ یہ آن لائن ہوگا یا آپ کو ہوت فیزیکلی پنجاب کالیج کے کسی کیمپس میں جا کر تو ریجسٹریشن کروانی پڑے گی لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ اس کے لیے سوشل میڈیا پر سٹیپ کے پیج کو فالو کر لیں تو وہاں پر چیک کرتے رہا کریں تو جب ریجسٹریشن ہونے والے ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا میں اس ٹیسٹ پر اتنا کیوں فوکس کر رہی ہوں یوں کہ میں نے بھی لاسٹ یور یہ ٹیسٹ دیا تھا اور یہ ٹیسٹ جو ہے اس میں ایکچولی سٹیپ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی لاسٹ یور کے اکورڈنگ نیوز کے اکورڈنگ وان ٹوئنٹی فائیو تھاوزنڈ سٹوڈنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار بچوں نے پورے کنٹری میں سے یہ ٹیسٹ دیا تھا اس میں میڈیکل کے بھی تھے اور انجینئرنگ کے بھی تھے تو اس کے بعد فائنلی انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹاپ فیفٹین ہنڈرڈ جو کہ میڈیکل کے اور تھاؤزنڈ جو ہے انجینئرنگ کے ان کو سکولرشپس دیتے ہیں اب آپ کو سکولرشپس ویسے کیش کی فارم میں نہیں ملتی ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں انٹی ٹیسٹ کے ریکولر سیشن میں جب سٹیپ میں ایڈمیشن لے لیتے ہو تو وہاں پہ آپ سے یہ فی نہیں لیں گے یعنی کہ وہ تیس چاریس ہزار جو آپ نے حرج کرنا ہے وہ آپ سے نہیں لیں گے وہ آپ کو فری میں ایڈمیشن دے دیں گے بہت بڑی بات ہوتی ہے اسپیشلی فائنینشل پرابلم بھی اس سے کافی حد تک حال ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آپ سے بہت حوش ہوتے ہیں اور ان کا بھی آپ کے اندر ٹرسٹ پڑھتا ہے تو آپ کا اپنے اندر بھی آپ کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ بھی کافی حد تک پڑھ جاتا ہے تو اس ٹیسٹ جو ہے اوکی یہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی اب باتیں ہیں کہ ٹیسٹ کیسا آگا ٹیسٹ بلکل جیسے ایم ڈیکیٹ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور فریشل کو بتا دوں کہ ایم ڈیکیٹ کوئی بہت مشکل روکیٹ سائنس نہیں ہے مطلب ہاں مشکل ہے کافی حد تک مشکل ہے لیکن پھر بھی ایٹس نوٹ کہ آپ اس کا نام سنتے ہی ڈڑھنے لگ جائیں تو اگر ایم ڈیکیٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ موکس کا ہوتا ہے پچھلے دو سال سے تو یہ سٹیپ کا جو ٹیسٹ ہے یہ ہنڈرڈ موکس کا ہے یعنی کہ اس میں جو بائیو پورشن ہے اس کے فورٹی ایم سکیوز ہیں کمیسٹری پورشن کے تھرٹی ایم سکیوز آئیں گے فیزکس میں سے ٹوئنٹی آئیں گے اور انگلیش میں سے ٹین آئیں گے اور میں بتا دوں کہ میں نے اپنے چینل پر پورے کا پورا جو ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی کا جو ٹیسٹ تھا اس کو سارا ایک 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 سکیوز ایکسپلین کر دیا ہے تو آپ پلیز ان ویڈیوز کو جا کر چیک کریں اس سے آپ کی پریپیریشن جو ہے وہ بہت اچھی مطلب کافی حد تک اچھی ہو جائے گی اور اب یہ بتاؤں کہ کون سے ہنڈرڈ موکس میں سے کتنے بچوں والے کتنے موکس جو ہیں وہ اگر آپ کے آ جائیں تو آپ کا مطلب چانس اچھا بن جاتا ہے سکولرشپ آبیل کرنے کا تو لازٹیئر میری کلاس میں آئی ریمیمبر کہ جن کے ایٹی اور ایٹی فائیو کے آس پاس موکس آئے تھے تو ان کو وہ سکولرشپ مل گئی تھی لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سال کمپیٹیشن تھوڑا بڑھ جائے تو آپ اگر اسکولرشپ کو سیریسٹی آویل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایٹی فائیو پلس موکس کا ٹارگیٹ رکھنا ہے اور ایٹی فائیو پلس موکس آ سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کافی اچھا چانس بنت ہے کہ آپ کو سکولرشپ مل جائے گی اور آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں سٹیپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے سکولرشپ نہیں بھی ملتی مجھے بھی نہیں تھی ملی لیکن پھر بھی یہ ٹیسٹ جو ہے بہت بہت حد تک ہیلپفل رہتا ہے ایک آپ کو پتا چل جادا ہے کہ ایمڈی کیٹ ہونا کیسے اسپیشلی فار فریشرز تو بہت کم فریشرز ہوتے ہیں جن کو ملتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ ضرور سے ٹیسٹ کروں گی کہ آپ یہ ٹیسٹ دیں کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کا جو اتنا بہت کچھ آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جاتے ہیں آپ کو بہت سی نئی چیزیں پتا چلتے ہیں جو آپ پہلے بہت کنکیوئین کا شکار تھے وہ آپ کو خود آپ اس سے گزرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک پتا چل جاتا ہے اور میرے چینل پر پوری پلیلیسٹ ہے اس کی جو میں نے چاہروں پورشنز کو اور اگر آپ کو بھی ضرور چیک کریں اور اس کے علاوہ اگر یہ ٹیسٹ میں بتاؤں کہ اس کے زیادہ امسی کیوز کہاں سے آئیں گے اس کے لئے ایک دو پاسپیپر جو میں بیٹا رہی ہوں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا دوہزار بیس میں جو نیشنل ایم ڈی کیٹ ہوا تھا وہ والا اور نمز ایم ڈی کیٹ یہ دونوں ہی نمز کی طرف سے بنے تھے تو نیشنل ایم ڈی کیٹ اور نمز ایم ڈی کیٹ جو ہے یہ آپ کہیں سے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر لیں اور اگر پھر بھی نہیں ملتا تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو کسی طرح پروائیڈ کر دوں گی تو یہ والی ایک تو سٹیپ کا لاسٹیئر کا سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ نیشنل ایم ڈی کیٹ ٹھاوزن ٹوینڈی کا پیپر اور نمز ایم ڈی کیٹ ٹھاوزن ٹوینڈی کا پیپر یہاں سے آپ اس کو ڈونڈیں اور اس میں سے ایم سی کیوز آئی ہوپ کہ کافی حد تک ریپیٹ ہوں گے تو آپ کو اس طرح سے آپ اس کی تیاری اچھے طرح سے کر سکتے ہیں اور میں کسی کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس میں ضرور پارٹ لیں اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو کچھ فائدہ ہوا ہو تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کیلئے اللہ حافظ thank you so much